پردے لہرانے لگے کمرے میں سرد ہوایے چلنے لگی عمران نے کہا مارا آ رہی ہے بیڈروم میں صرف ٹیبل ایم پروشن تھا عمران اور رکسانہ چھوٹی میز کے کرسیوں پر بیٹھے تھے اتنے میں سرد ہوا چلنی بند ہوگی پھر بند کھڑکی کے پاس جادوگرنی مارا کی کوپڑی نمودار ہوئی عمران سے صبر نہ ہو سکا اس نے پوچھا بدرود چڑیل کا پتہ چلا جادوگرنی مارا نے کہا بدرود چڑیل اس وقت شہر کے جنوبی قبرستان میں کل اور آج کے دفن شدہ مردوں کو قبروں سے نکال کر ان کے اپنے پیٹ کی آگ بچھا رہی ہے اور وہ زندہ انسانوں